استاذ المحدثین امام اہل سنت حضرت مولانا سرفرال خان صفدر رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کے نام سے ہر دین سے محبت رکھنے والا انسان واقف ہے ان کے علوم کے وارش مفقر اسلام استاذ العلامہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتم العالیہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے توسط سے انہیں اس عظیم عنوان پر دعوت خطاب دیتا ہو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے وخصوص عالمانا مفقرانا فقیحانا انداز کے اندر دور حاضر میں تحفظ ختم نبوت اور امت مسلمہ کی ذمہ داری جیسے عظیم عنوان پر خطاب فرمائے دعوت خطاب دورہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتم العالیہ کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شانہ رسالت شانہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خصوصاً على السید الرسول وخاتم النبیین وعلى آلہی وآصحابہی وآتبائہی اجبائین اما بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور بادشاہی مسجد کے خطیب حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد ہم سب کے شکریہ کے مستحق بھی ہیں مبارک باق کے مستحق بھی ہیں کہ بادشاہی مسجد کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے آج ایک بار پھر ختم نبوت کے عنوان پر مختلف مقاطب فقر کے علماء کرام کو مختلف جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں کو اور عوام کو اس بادشاہی مسجد کے سہر میں ایک بار پھر جمع کیا اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائیں جس مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں اس مقصد بھی اللہ پاک موثر و نتیجہ خیز پیش رفت نصیب فرمائیں علماء کرام نے آپ سے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے میرے بعد قائدین کرام خطاب فرمائیں گے مجھے ہدایت یہ ہے کہ آج کی صورتحال کو ساندھر رکھتے ہوئے اس مسئلہ کے ایک دو اہم پہلوں پر کچھ گزارشات پیش کروں دو تین پہلوں پر چند باتیں کہنا چاہوں پہلی بات ہوئی ہے اس وقت ہمارا خطاب گورنمنٹ سے ہے کاردیانیوں سے ہے ان کے پشت پناہوں سے ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اصل سرچشمے سے بات کرنے کی ضرورت ہے جو پیچھے بیٹھے کنٹرول کر رہے ہیں جو پیچھے بیٹھے ان ساری کتنیوں کو نچا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے جو تار ہلاتے ہیں تو کودر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کودر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے میں یہ چاہوں گا کہ پہلی بات آج ان قوتوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں نمائندیں موجود ہوں گے ان کے میری بات ان سے پہنچائی جائے اور میری بات پریس والے تو نہیں دیں گے ان کا تو پروگرام یہی ہے کہ یہ باتیں دینے کی نہیں ہیں میڈیا والوں کا تو پرویجرنے میں شامل نہیں ہے لیکن میں بات کرنا چاہوں گا جو ہم سے مطالبات کرتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے قادیانیوں کو اسلام کا نام استعمال کرنے سے روکنے کا فیصلہ واپس لیا جائے پاکستانیوں کے ووٹوں کے الگ اندراج کا فیصلہ واپس لیا جائے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کون کون کر رہا جی امریک کا یورپی یونین اقوام متحد امیلیسٹی انٹرنیشنل میں ان سے دو ٹوپ بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کیوں میں ان دلائل یہ دلائل علماء کرام دیتے رہتے ہیں میں بھی دیتا رہتا ہوں دلائل لیکن میں آج ان دلائل سے بات نہیں کروں گا میں آج کی دنیا کی دلیل میں بات کروں گا کسی قوم کا فیصلہ قومی فیصلہ اس کا آج کی دنیا میں مجاز فورم قوم ہوتا ہے مجاز اتھارٹی کونسی ہوتی ہے پارلیمنٹ امریکہ کا فیصلہ کون کرتا ہے کانگریس برطانیہ کے قومی فیصلے کون کرتا ہے پارلیمنٹ فراز کا فیصلہ کون کرتا ہے پارلیمنٹ جرمنی کا کوئی قومی فیصلہ کہاں ہوتا ہے پارلیمنٹ میں کسی ملک کی منتخب پارلیمنٹ ایک فیصلہ کر دے وہ قوم کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس قومی فیصلے کے احترام ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں چھوڑی سی مثال دیتا ہوں ابھی کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں ریفرینڈم ہوا کہ برطانیہ کوئی یورپی یونین میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ریفرینڈم میں کون سی راہ جیتی نہیں رہنا کتنی اکسریت سے 51 فیصد کتنی اکسریت سے 51 فیصد انچاس فیصد کی راہ چھی کہ رہنا ہے 51 فیصد کی راہ چھی کہ نہیں رہنا کتنی اکس سے دو فیصد اکسریت بنتی ہے برطانیہ کا فیصلہ کس کو کہا جائے گا رہنے کو کہ نہ رہنے کو آج کوئی برطانوی عوام کے فیصلے کو چیلنج کرے گا اور چیلنج کرے گا تو سنا جائے گا میرا سوال یہ ہے یہ جمہوریت کے اٹھے کے داروں سے یہ ڈیمکریسی کے اجالت داروں سے میرا سوال ہے کہ تمہاری پارلیمنٹ ایک فیصد کی اکثریت سے فیصلہ کرے تو وہ قومی فیصلہ ہوتا ہے اور تم کسی کو اس فیصلے کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہماری پارلیمنٹ چار دفعہ متفقہ فیصلہ کر چکی ہے تم ہمارے فیصلے کو قومی فیصلہ کیوں نہیں مانتا ایک بار نہیں میں گلنا چاہوں گا سن چوہتر میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلی قرار دینے کا فیصلہ کسے کیا تھا کون تھے قادیانیوں ذن سکال ذن سکال عبدالہ عریل خان بھی موجود تھے سردار شاکت حیات بھی موجود تھے عبدالہ عریف فیرزادہ موجود تھے یہ موجود تھے یا نہیں تھے فیصلہ کنوں نے کیا یہ بھی ایک عجیب مخل joining یہ مولویوں کا فیصلہ ہے نہیں بھائی یہ اکبال کا فیصلہ ہے بھٹو کا فیصلہ ہے ولی خان کا فیصلہ ہے سردان شوقت حیات کا فیصلہ ہے توریز دورائی کا فیصلہ ہے سب مولا بخ سمرو کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی قوم کا فیصلہ ہے مولویوں کا فیصلہ ہے مذہبی بات ہے نئی بھائی یہ مغلطہ ہے یہ قوم کا فیصلہ ہے قومی اسمبلی میں ریزولیشن کس نے پیش کیا تھا بیل کس نے پیش کیا تھا عبدالحقی پیزاد امرہم نے بحث کس نے کی تھی یا جب اختیار نے فیصلہ کس نے کیا تھا جل فکار علی بھٹوں نے یہ مولویوں کا فیصلہ ہے اور ایک دفعہ چہتر میں فیصلہ متفقہ تھا یا اکثریتی تھا پھر میری بات دوٹ ٹکتے جائیں چہتر میں ملک پارلیمنٹ رامزت تھی ملتخب تھی پارلیمنٹ کس نے منتخب کی تھی عوام نے منتخب پارلیمنٹ تھی پارلیمنٹ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے متفقہ فیصلہ کیا تھا پھر ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے ہمارے ان سیکلر لیبریل حلقوں کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے سن 84 میں کاردیانیوں کی زدکی کی وجہ سے سدادی آڈینس لڑا پڑا اگر کاردیانی 74 کا دستوری فیصلہ تسلیم کر لیتے تو 84 کی آڈینس کی ضرورت تھی کاردیانی 74 کے دستور کو مان لیتے تو 84 کی آڈینس کی ضرورت تھی یہ آڈینس کیوں آیا کس کی زد کی وجہ سے آیا کس کی ہٹدرمی کی وجہ سے آیا کس کی آئینی بھاک کی وجہ سے آیا اس کا دیمانال کون ہے چراسی بھاڈینس آیا جی آمیر کا تھا جی یہ ڈکٹیٹر کا تھا ڈکٹیٹر نے اور بھی بہت فیصلے کیے تھے سن 85 میں الیکشن ہوا تھا سن 85 کی الیکشن کے بعد پارلیمنٹ بنی تھی لوگوں کے ووٹوں سے بنی تھی اس پارلیمنٹ نے ڈکٹیٹر کے سارے فیصلے قبول کیے تھے یا نہیں کیے تھے اور اس پارلیمنٹ کے قبول کر لینے کے بعد یہ فیصلہ ڈکٹیٹر کرے گیا تھا کہ پارلیمنٹ کا ہو گیا تھا جی عجیب بات ہے پارلیمنٹ ڈکٹیٹر کے فیصلے پر سیٹوں میں اضافہ کرے وہ قبول ہے تمہیں پارلیمنٹ ڈکٹیٹر کے خواتین کی نمائندگی کے مسئلے پر فیصلہ کرے وہ تمہیں قبول ہے اور پارلیمنٹ ڈکٹیٹر کے اس فیصلے کو جو ڈکٹیٹر کے فیصلے نہیں تھا قوم کے مطالبے پر عوامی تحریک پر پوری قوم کراچی سے پشاور تک سڑکوں پر تھی ہم خود سڑکوں پر تھے قوم کے عوامی مطالبے پر ڈکٹیٹر نے فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ نے اس کو متفقہ تسلیم کیا یہ ڈکٹیٹر کے فیصلے تھا کیوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کیوں محالتے پر نہ کرتے ہو یہ دوسرا موقع تھا جب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کیا ہے یہ نہیں کیا پہلی دفعہ چوہتر میں کیا پھر پچاسی میں پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا پارلیمنٹ نے کئی فیصلہ ہمارا ہے منتخب پارلیمنٹ نے دو آپ کو یاد ہوگا جنابی یوسف عزاق یلانی صاحب کے دورے وزارت میں پیپر پارڈی کے دور تھا پورے آئین پر نظر سانی کا فیصلہ ہوا تھا پورے دستور پر نظر سانی کا فیصلہ ہوا تھا نظر سانی ہوئی تھی اس نظر سانی کرنے والی کمیٹی اس کے چیئرمن کون سے میاں رضا ربانی صاحب جو آج سینٹ کے چیئرمن سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور نیاز سے چیئرمن کو بنایا نہیں جا رہا لوگ اس کی اور وجوہات بیان کرتے ہوں گے میرے نظریک رضا ربانی کو نئے چیئرمن کے طور پر قبول کرنے میں سیکولر لابی سب سے زیادہ ملازم ہے اور سیکولر لابی کو سب سے بڑی تکلیف ہی ہے رضا ربانی سے کہ اس نے اس نظر سانی میں ان دفعات کو چھیڑنے کا موقع نہیں دیا تھا یہ آئین کی ایک ایک دفعہ آئی تھی اس وقت بھی امریکہ بہادر نے اشارہ کیا تھا اس وقت بھی یورپی یونین کے وفد آئے تھے کہ یہ ایک راضار مقاسد اور ختم ربوت کا مسئلہ نامسی یہ نکال دو لیکن پارلیمنٹ نے تیسری بار متفقہ فیصلہ کیا کہ اسلامی دفعات میں ختم نبوت کے قانون میں نامسی رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی یہ پارلیمنٹ کا تیسری بار متفقہ فیصلہ تھا جو یہ کتنے ہو گئے اور اب جو ہوا ہے اب جو ہوا ہے یہ منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے یہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں پڑی اب فیصلہ اختلافی ہوا ہے کہ متفقہ ہوا ہے کوئی پارٹی پیچھے ہے اس لیے میرا امریکہ بہادر سے سوال ہے کہ بھائی تمہاری کانگریس دو ووٹوں کی اکسیت سے فیصلہ کر لے تو تمہارا قومی فیصلہ ہے ہم اس پر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے ہماری منتخب پارلیمنٹ چار الگ الگ منتخب پارلیمنٹوں نے چار الگ مواقع پر متفقہ فیصلہ کیا ہے ہم تمہاری بات کیوں سنیں نہیں سنتے بھائی یہ قومی فیصلہ نہیں ہے کس درک ایسی کی بات کرتے ہو کونسی جمہوریت کی بات کرتے ہو قوم کا فیصلہ یہ متفقہ فیصلہ ہے اور اگر ویسے بار بار چھڑنا ٹھیک لے کریں ایک دفعہ پھر تیا کر لو مارے تکبیر چار دفعہ تو چک کر چکے ہو کہ قوم متفق ہے متفق ہے متفق رہے گی یار پھر چک کر کے دیکھ لو تو جو بات ٹھیک ہے یہ سوال ایک سوال پر یہ ہے یہ سوال امریکہ سے جنابے ٹرامز سے یورپی یونین سے جو باہر دو میری کے بات وقت بھی جاتی ہے یہ ختم کرو یہ ختم کرو نہیں کریں گے بھائی ہمارے قومی فیصل میں بداخلت کرنے والے کن کونوں یہ تمہارے بیٹھے ہوئے ختم کرنا چاہیں ان کو بھی نہیں کرنے دیں گے اور ان کو ختم نہیں کرنے دیا ہم نے لارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شہداء ختم نبوت اکابرین علماء حق تم نے چور دروازے سے چار دفعہ لقم لگائی ہے یا علاق کے دور میں لقم لگائی تھی یاد ہے پھر تم نے مشرف کے دور میں لقم لگانے کی کوشش کی اب تم لقم لگانے میں ایک حد تک کامیاب ہو بھی گئے تھے لیکن ہو گئے جو مرضی کر لو سامنے سے آؤ پیچھے سے آؤ دائے سے آؤ بائے سے آؤ میں یہ ارس کرنا چاہوں گا دو مسئلے ناموسے رسالت کے قانون کا مسئلہ اور حقیدہ ختم مرض کے کافرس کا مسئلہ اُن کے لٹھے جاؤ پاکستانی قومنستر پر نمی نہیں ہونے نہرہ تکویر لپوئیک 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 تاجہ تخت خب پہ نغوت تاجہ تخت خب پہ نغوت ویسے میں تمہارے ایجنٹوں کی جیت پن کی بھی داد دیتا ہوں جناب کیا نہیں ہے ان کا اسم گرامی امریکہ کے صدر کا ڈولر ٹرمپ میں آپ کے ایجنٹوں کی ایجنٹ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے ڈھیٹ پن کی بھی داد دیتا ہوں کیا کمال ڈھیٹ پن ہے یہ کہ ابھی چند ماہ پہلے پارلیمنٹ میں موک ہی کھائی ہے ختم نغوت کے مسئلے پر کھائی ہے یا نہیں کھائی موک ہی کھائی ہے اور ڈھیٹ پن کی انتہار دیکھئے کہ ابھی چند مہینے گدرے ہیں سینٹ میں نانگو سے رسالت کے مسئلے پر بات ہو رہی ہے کہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے ڈوب برو شرم سے بس میں کامیام ہو گئے یہ ڈھیٹ پن نہیں ہے ابھی چانمین ہو رہے یا ابھی صحیح خوشک نہیں ہوئی واہ یہ مسئلہ چھوڑ دیا کہ سزائے موت رہنی ہیں سلام بات تمہارا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا میرا دوسرا سوال امریکہ بہادر سے یہ پہلا سوال سمجھ میں آیا ہے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ فیصلہ مولویوں کا نہیں ہے قوم کا ہے اقبال کا ہے بھٹو کا ہے پارلیمنٹ کا ہے چار پارلیمنٹوں کا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے یہ اس فیصلے کے خلاف تم اپنی پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو ہم اپنی پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں دوسرا سوال ہم نے تو ہمیشہ مولوی پاکستان کا یہ سمجھدار ہے اسی لئے یہ دنیا کو کھٹکتا بھی جا رہا ہے ہم تو انگریزوں کے دور میں بھی عدالت میں گئے تھے ریاست بحولپور کی عدالت میں گئے تھے انگریزوں کے دور میں بھی پبلک فیصلے کے لئے ہم کہاں گئے تھے عدالت میں گئے تھے ریاست کی عدالت تھی انگریز کی حکومت تھی اور قوم گئے تھے کیس لڑنے کے لئے اللہ اکبر قبیرہ علامہ سید محمد بنور شاہ کاشویلی رحمت اللہ حضرت علامہ غلام محمد جھوٹوی رحمت اللہ اقابلین امت عدالت میں کیس لڑنے کے لئے گئے تھے تمہارا دور تھا بھائی اور عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں فیصلہ ہے یا ختم ہو گیا ہے پاکستان نے فاکی شریع عدالت نے فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا سارے مراحض عدالتی پاسس سارا مکمل کر کے جوڈیشی نے متفقہ فیصلہ کیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمانوں کے خاتے میں شبار نہیں کیا جائے گا امریکہ بہدر ہم آپ سے آفیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں تو کیا حوالہ دیتے ہو ہماری کورٹ کا فیصلہ ہے ہم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیا جی آفیہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے دختر پاکستان ہے ہم بات کرتے ہیں بھئی پاکستان کی بیٹی تم نے قید میں رکھی ہوئی ہے بات نہیں دیناyunہ ہماری کورٹ کا فیصلہ ہے تمہاری کورٹ کا لوکل کورٹ کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ ہے اور ہماری سپریم کورٹ کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے عدالتیں دوباری ہیں تم فیصلہ کرو تو عدالت کا فیصلہ ہے اور ہماری عدالتیں نیچے سے لے کر سپریم کورٹ تک متفقہ فیصلہ کرے تو تم روز کوئی لوگ کے وفد بھیجے رکھتے ہیں کیوں ختم کرے بھائی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے عدالت کا فیصلہ ہے یوڈیشی کا فیصلہ ہے نہیں پبلک کا فیصلہ ہے تین فورم ہیں ہمارے تین فورم ہیں یہ مولویوں نے اندر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کتنی بار چار مرحب عدالت نے نیچے سے لے کر ریاست کی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور یہ پبلک تو اس مسئلے کے لیے جس وقت چاہو سڑکوں پر ہے جب چاہو نہ وہ سریع سالت کے مسئلے پر ختم نموت کے مسئلے پر یہ قوم جب چاہو سڑکوں پر ہے سٹریٹ پاور کا سیول سوٹاٹی کا فیصلہ ہے سٹریٹ پاور کا فیصلہ ہے پبلک کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے جوڈیشنی کا فیصلہ ہے مخترم نہ وقت ضائع کرو اپنا اللہ ہمارا تو جی گزارش ٹھیک ہے میں صرف یہی میسیج دینا چاہتا ہوں امریکہ کو یورپی یونین کو ایمنیسٹ انٹرنیشنل کو یو این کو ہم تمہارے عذاب دیتی کیلئے اشتجاج نہیں مانتے وقت نہیں ضائع کرو نہ اپنا نہ اپنا نہ ہمارا خواب و خواب ہر چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد کوئی شوشہ تم نے کھڑا کیا ہوتا ہے میرے بھائی پاکستان میں قادیانیوں کے لئے دو ہی راستے دو ہی تیسر کوئی راستہ رہی ہے یا توبہ کر کے واپس آ جاؤ یا اپنا خاتہ الگ کرو ہم کونسا کوئی بات جاتی کی بات کر رہے ہیں واپس آ رہا ہے تو آ جاؤ نا ایک لدی بات ارز کر کے بات ختم کرو گا کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی کہا میں جاتا نا اب تو پانچ سال سے لی جا رہا تو نیارک کے اردو اخبارات میں ایک ایک پورے صفحے کے اشتہارات قادیانیوں کی طرح سے میں نے حضرت کے بھی جوائے بھی تھے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے دعوے سے پہلے اس کی عقیدہ وہی تھے جو ہمارے حضرت عیسیٰ پر بھی ختمیانی نبوت پر بھی وہ پچھلی کتابوں کی عبارتیں لے کر میں نے پورے پورے صفحے کے اشتہار دیکھیں پچھلی صفحوں کی پچھلی کتابوں کے نبوت کے دعوے سے پہلے کے سابقہ عقائد کی عبارتیں لے کر دیکھو جی مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں ختمیانی نبوت کو مانکہ ہوں یہ مولوی خامخواہ اس کے دن میں لگاتے ہیں یہ وہ مہم تھی اتفاق سے نیارک بھی ایک مجلس میں مجھے گفتوگوں کا موقع عمل کر میں نے کہا بھائی یہ ایک بات تو سمجھ میں آئی ہے کہ تمہیں بھی پچھلے عقائدی اچھے لگتے ہیں کیوں بھائی جب حوالہ اس کا دیتے ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہیں بھی پچھلے عقائدی اچھے لگتے ہیں تو آ جاؤنا یار جب مرزا غلام احمد قادیانی کے اعلان نبوت سے پہلے کے عقائد ٹھیک تھے تو آج جاؤنا تمہیں روکا کس نے ہے ویلکم کہیں گے سینے سے لگائیں گے سر پر بٹھائیں گے میں نے تو اعلان کر رکھا ہے اگر مرزا مسرورہ مسرورہ صاحب اعلان کریں گے تو لندن میں ان کے خیل مقدم کے لیے تمہارے رکاوٹر کو جئے میں جاؤں گا آجو اور اگر واپس نہیں آتے تو کھاتا الگ کرو یہ تو تمہیں کرنے ہی پڑے گا میری گزارے سب میں آئیے یا واپس آجو یا اپنا کھاتا الگ کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبوت کی بات بھی کرو وحی کی بات بھی کرو نئے امت کی بات بھی کرو اور مسلمانوں کے کھاتے میں بھی نکھی اپنا نام لکھوانا چاہو یہ نہیں ہوا نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا قادیانیوں کا اپنا موقع بارا چھوڑنا پڑے گا وان خیر و دعوانا الحمدللہ